سلام علیکم جی تو سب بھائی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک وائرس پھیر رہا ہے یہاں میں بھائی بات کروں گا سعودی عرب کی جی میرے بھائی سعودی عرب میں موجود خاص کر میرے خارجی بھائی جو حضرات ہیں ان کے لئے خاص ویڈیو ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا بھائی آپ کو سعودی عرب میں اس وائرس کا نشانہ بننے والے کتنے فیصد خارجی حضرات ہیں اور کتنے فیصد سعودی تو ادھر میں بات کروں گا جی تین اپریل کی تین اپریل کو دیکھ ان کے سامنے آئے تھے جن میں مدینہ چوتیس جدہ تیس اور مکہ میں اکیس کیس تھے ٹوٹل دو ہزار انتالیس کیس ہو گئے تھے سعودی عرب میں اس دن تین سو اکاون سے حتیاب ہو گئے تھے اس دن تک اور صرف پچیس کی وفات ہوئی تھی تین اپریل تک بھائی تو چار اپریل کی میں آپ کو ساتھ بات کر دیتا ہوں بھائی ایک سو چالیس کیس چار اپریل والے دن سامنے آئے میں ادھر میں آپ کو یہ بتا دوں مکہ مدینہ جدہ اور ریاض ان چار شہروں میں چوبیس گھ امٹے کا کرفیو چار رہا ہے میرے بھائی یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو اگر چار اپریل کی بات کریں تو دیکھ لئی ہی ون فوٹی کیس تھے تو ریاض سب سے آگے چھے سٹھ کے جدہ میں اکیس اور حفوب میں پندرہ ادھر مدینہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف دو کیس آئے تھے تو ٹوٹل ہو گئے تھی اکیس سو اناسی یعنی کہ اکیس سو اسی بول سکتے ہیں تو چار سو بیس اس دن تک سہتیاب ہو چکے تھے اور صرف اونکتیس کی وفات ہوئی تھی اس دن ت تک تو بھائی پانچ اپریل سنڈے آج کی میں آپ کے ساتھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنفرم کیس دو سو حالانکہ پہلے نیوز یہ آ رہی تھی کہ ون نائنٹی ون کیس آئے ہیں آج کے دن لیکن ابھی یہ کنفرم نیوز آئی ہے دو سو چھے کیس آج کے دن ریکارڈ ہوئے ہیں سعودی عرب میں جن میں ریکاور 68 مریض جو آج صحت یاب ہوئے ہیں الحمدللہ اور صرف پانچ کی ڈیکت ہوئی ہے آج کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں چونتیس افراد ابھی تک سعودی عرب میں اس بیماری سے مر چکے ہیں اور 488 488 ابھی تک ریکاور ہو چکے ہیں الحمدللہ ریکاور ہونے والوں کی تداد بہت زیادہ ہے بائی سو یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہے جی کہ یہ جو ابھی تک اس وبا کی وجہ سے مرے ہیں ان میں 95% تک 60 سال سے اوپر کے شخص ہی تھے تو 2385 فگر آپ دیکھ لیں ابھی تک سعودی عرب میں یہ ریکارڈ ہو گیا ہے یہ پانچ اپریل تک کی میں آپ کے ساتھ خبر شر کر رہا ہوں بھائی ابھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق بتا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو بھائی بتاؤں گا کہ یہ کن شہروں میں کتنے کتنے کیس ابھی تک آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض 710 مکال مکرمہ میں 465 جدہ میں 349 ہے مدینہ المناورہ میں 238 ہے جی حفوف میں 44 ہے جی خوبر 39 ہے جی ایسے جی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سب شہینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ جو سر فرست ہیں ریاض مکہ جدہ مدینہ دمام کتیف ان میں 100 کا فگر کراس ہو گیا ہے لیکن باقی شہروں میں ابھی الحمدللہ کافی بچت ہے تو کنفرم ایدھر ہو گئے ہیں جی اٹھائی سو اسی ابھی تک دیکھ سکتے ہیں کرٹیکل اٹھارہ ہیں جی ابھی جو یہ پاکستان کی آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کر رہوں گا آپ کو پاکستان کی بھی بتا دو تھوڑا کنفرم پاکستان میں ابھی اٹھائی سو اسی ہیں جی کرٹیکل ابھی اٹھارہ ہو چکے ہیں اور ڈیتھ پنتالیس کی ہو چکی ہے ریکاورڈ 170 ہوئے ہیں پاکستان میں ابھی تک تو آج پانچ فراد کی ڈیتھ ہوئی ہے جی سعودی عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی ٹوٹل فگر ہو گیا ہے 34 34 حضرات ابھی تک سعودی عرب میں بھائی وفات پا چکے ہیں اس وبا کی وجہ سے تو نیچے آپ دیکھیں جی ٹوٹل ریکاور فروم دی کرونا وائرس ان سعودی عربیہ 488 کیسز 488 میرے بھائی ابھی تک ریکاور ہو چکے ہیں اس مرض کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں خارجی بھائیوں کے لیے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ لکھا ہوا ہے پرسنٹیج آف انجرڈ سعودی 47 فیصد نون سعودی 53 فیصد یہ آج کی تازہ خبر ہے میرے بھائی کہ سعودی حضرات اس وبا سے 47 فیصد تک اس وبا میں یہ وبا سعودی حضرات میں 47 فیصد تک پھیلی ہے اور نون سعودی جن میں خارجی حضرات ہی آتے ہیں سابترونجا یعنی کہ خارجی حضرات میں سعودیوں کی نسبت زیادہ یہ وبا ہے جی آپ دیکھ سنے 53 فیصد خارجی حضرات میں یہ وبا پھیلی ہے تو ہم دعا کریں گے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ اپنی احتیاط کیجئے بھائی کرفیو کے دوران باہر مت نکلئے ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ جیسا ہے کرفیو چار رہا ہے 24 گھنٹوں کا ان لوگوں نے مزید سختی کر دیا کیونکہ آج ان کی کیس کی تعداد پہلے کے نسبت زیادہ ہو گیا 206 کیس آج ہی ریکارٹ کیے گئے ہیں میرے بھائی